مہترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی انسان کی قرآن پاک سے تصویر کھینچ کے ہمیں دکھاتا ہے وہ کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ یہ انسان اس کو یہاں باندھا چھوڑا ٹھیک ہے یہاں باندھا خالق یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ اس کی ہے جس نے ہمیں آپ کو بنایا كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یہ انسان جلد باز ہے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ جنت بھول گیا اور دنیا کو جنت سمجھ بیٹھا دوزخ بھول گیا اور دنیا کی مصیبتوں کو جہنم سمجھ بیٹھا آخرت کی گرمی بھول گیا اور سورج کی گرمی کو گرمی سمجھ بیٹھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا جلد باز وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا ناشکرہ ناشکرہ اس لئے اللہ کی نعمتیں اسے نظری میں آتے تھوڑی سی مصیبت آئے کیا مصیبت ہے ہم ہی ملے تھے اللہ کو اور کوئی ہے ہی نہیں زمین پہ كَانَ الْإِنسَانُ عَكْثَرَ شَيْنِ جَدَلًا بڑا جھگڑا کرنے والا بڑے غصے والا عجولہ جلد باز کفورہ ناشکرہ كَانَ الْإِنسَانُ عَكْثَرَ شَيْنِ جَدَلًا لُڑا فَا جھگڑا لُو عدالتیں ہی پھری پڑیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ظَلِمْ جَاهِل اِنَّ الْإِنسَانَ قُلِقَ حَلُوعًا 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 اسے کہتے ہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے کرتا ہے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کوئی شادگی دے دے تو متکبر ہو جاتا ہے اور اسے میٹھنے لگ جاتا ہے اب جو ایک شکل قرآن سے نکل کے آتی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کمزور ہے اِنَّهُ لَفَرْهُن فَخُورًا بڑی جلدی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تھوڑی سی اللہ جوانی دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے خُسن دیتا ہے تو کتنے میں پڑتا ہے پیسہ دیتا ہے تو خدا سمجھنے لگتا ہے اِنَّهُ لَفَرْهُن فَخُورًا اِنَّهُ لَيَغُوسًا فَنُوتًا تھوڑی سی اللہ تکلیف دے دے تو نومید ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے یہ انسان کا خلاصہ ہے قرآن پاک سے تو ایک شکل بنی کان الانسان عجول جلداز خُلِق الانسان ضعیق کمزور کان الانسان اکتر شئن جدل غصے والا اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا ظَلِم جَهُولًا جاہِل منوعہ سمیٹنے والا جزوعہ ہائے ہائے کرنے والا یعوسن قنوتن امیدیں حوصلے توڑ دینے والا اور فرحن فخورن اپنی اوقات سے باہر نکل جانے والا ادھر کو اتنا کمزور بنا دیا اور ادھر وہ امانت ہمارے شرط رکھی اِنَّا عَرَضًا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ وَالْوْمَنْ جَهُولَ ہم نے اپنے دین کی امانت پہاڑوں پہ پیش کی وہ مادرت کر گئے زمین پر پیش کی وہ مادرت کر گئے آسمانوں پر پیش کی وہ مادرت کر گئے اللہ تعالیٰ نے کہا اُٹھاؤ گئے کہ نہیں ہم نہیں اُٹھا سکتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اُٹھاؤ گئے کہاں اُٹھاؤ گا تو عالم علیہ السلام اٹھا گئے تو ادھر وہ بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جس کو نہ پہار اٹھا سکیں نہ زمین اٹھا سکیں نہ آسمان اٹھا سکیں تو ادھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اس پر تھوڑا سا گوشت ہے اس پر تھوڑی تھوڑی سی خال ہے اور تھوڑی سی عمر ہے اور مختصر سے اسباب ہیں اور آگے ایک لمبی چوڑی جندگی ہے تو میرے بھائیو کمزور کو کیا کرنا شایئے جاہل کو کیا کرنا شایئے بے صبرے کو کیا کرنا شایئے عام دستور ہے کمزور کسی طاقتور کا سایہ لے لیں اس لئے لوگ بدماشوں سے بنا کے رکھتے ہیں حکومتوں سے بنا کے رکھتے ہیں سیاستدانوں سے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ ہماری پشت پر ہوں گے ہمارا کام چلے گا پیسے والوں سے بناتے ہیں ہمارا کام چلے گا تو انسان کی فطرت ہے جب وہ کمزور محسوس کرتا ہے تو طاقتور کی طرف چلتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو علم والے کی طرف چلتا ہے جب اپنے آپ کو خالی ہاتھ سمجھتا ہے تو خردانے والوں کی طرف چلتا ہے جہاں اس کی ضرورت اٹکتی ہے اس کے سامنے جھکتا ہے جہاں اس کی حاجت پڑتی ہے اس کی خوش آمد اور منت کرتا ہے میرے بھائیو مسائل دو طرح کے ہیں دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں یہ بھی حل ہوں وہ بھی حل ہوں اگر اپنی عقل پر چلیں گے تو جلد بازی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے تھوڑے علم والا بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جس کو جلدی غصہ چڑتا ہو وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے جو تھوڑی سی تکلیف سے پریشان ہو جائے وہ بھی کبھی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے پھر یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے تصویر بتائی میری بھی یہی تصویر ہے آپ کی بھی یہی تصویر ہے سارے مردوں عورتوں کی اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں تھک جائے تو آدمی سمجھ بند ہو جاتی ہے بیمار ہو جائے سوچ سمجھ ماؤک ہو جاتی غصہ چڑھ جائے اکل بند ہو جاتی غم زیادہ ہو اکل کام چھوڑ دیتی ہے خوشی بہت زیادہ ہو اکل کام چھوڑ دیتی ہے بڑاپا آ جائے اکل کام چھوڑ دیتی ہے صدمہ آ پڑے اکل کام چھوڑ دیتی ہے فقر حد سے بڑھ جائے تو اکل کام چھوڑ جاتی پیسہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے اکل ہو جاتا ہے طاقت حد سے بڑھ جائے تو آدمی اپنی اکل سے باہر چلا جاتا ہے یہ تو ہیں ہماری مجبوریاں اور کمزوریاں اور پھر ادھر ادھر پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں دائیں بائیں عبرت کے نشان دیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب کیا کیا جائے مسئلہ دنیا کا بھی ہے آخرت کا بھی ہے دنیا مختصر ہے آخرت ہمیشہ کی ہے تو بھائیو میرے بھائیو ہمیں لوگوں نے کہا پیسہ بنا لو سب کچھ میں تین دن سے ایک ہی بار کر رہا ہوں پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ بنا لو سب کچھ ہو جائے گا پیسہ ہے سب کچھ چھپ جائے گا پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے دولت ہے عزت ہے دولت کوئی نہیں زلت ہے طاقت ہے یہ ذہن ہمیں ماں باپ نے دیا ہمیں سکول نے دیا ہمیں کالج نے دیا انیورسٹی نے دیا سیاستدانوں نے دیا بازار کے ماحول نے دیا گلی پوچھوں نے ہمیں یہ ماحول دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں یہ ذہن ہمارا بنایا گیا چونکہ ہم بنیادی طور پر عقل بھی تھوڑی تھی علم بھی تھوڑا تھا طبیعت میں جلدبادی تھی اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا جس کو پیسہ ملا اس کی عزت بڑھ گئی جو سیاست میں آیا اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگنے لگا جس کو وزارت میں اس کے آگے جھنڈے لہرانے لگے جو پروسی پہ بیٹھا اس کو فوجوں نے سلام کرنے شروع کر دیئے اس کے لیے باقشاہی کے دروازے کھل گئے اور جو فقیر ہے واقعی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی بچیوں کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا اس کے بیٹوں کو بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار کوئی نہیں یہ ہمانپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں کامل سے سن بھی رہیں تو خود بخود ہمارا ذہن یہ نہیں بننا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالی ہمیں اپنا علم سناتا ہے اللہ ہمیں اپنی بات بتاتا ہے کہ میرے بندو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے چونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے خزانے تمہارے ساتھ ہیں تمہارا فقر دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا زوف دور ہو گیا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا علم تمہارے ساتھ ہے تمہاری جہالت دور ہو گئی اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے اس کی حیبت تمہارے ساتھ ہے اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اس کا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ساری کمیاں دور ہو گئیں اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہیں تمہاری ساری کمیوں کو دور کر دیا گیا یہ ذہن بنانا میرے بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے یہ غلط ذہن تھا وہ راسخ ہوتا چلا گیا قرآن ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو تو سب کچھ تمہارا ہو گیا چونکہ اللہ پاک اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں بادشاہ کو بھی ضرورت بدماشوں کو بھی ضرورت ڈاکوں کو بھی ضرورت پجرتی قاتلوں کو بھی ضرورت سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے وزیروں کو بھی ضرورت ہے ماں باپ کی بھی ضرورت بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں جب ضرورت سے ضرورت پکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا دوسرے کو پیشے کے